سونس کو کانے کے بعد استعمال کریں یہ حازمہ کو بہتر کرتا ہے اور مادے کو تقویت دیتا ہے لیمو کے رس کو پانی میں مکس کر کے صبح ناشتے کے بعد استعمال کریں یہ جلد کو صحت مند رکھتا ہے اور جسم کو تندرست کرتا ہے زرد چمبیلے کے پول کو پیس کر شہر میں مکس کر کے صبح ناشتے سے پہلے استعمال کریں یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے اور نین کو بہتر کرتا ہے تربوس کو روزانہ کائے یہ جسم کو تندرست رکھتا ہے اور حازمہ کو بہتر کرتا ہے کیرہ کو پیس کر دہی میں ملا کر استعمال کرے یہ پیٹ کو سانتر اور جلد کو صحت مند رکھتا ہے ہر دنیے کو پیس کر شہر میں ملا کر روزانہ استعمال کرے یہ ہڑیوں کو مضبوط کرتا ہے اور جگر کو صحت مند رکھتا ہے عام کو کانے سے پہلے استعمال کرے یہ جسم کو تکفیت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے تنیے کی بیجو کو پیس کر دودھ میں مکس کر کے رات کو استعمال کرے یہ پیپلوں کو صحت مند رکھتا ہے اور نفسیاتی دناؤں کو کم کرتا ہے انار کا رسپیے یہ ہون کی مقدار کو بہتر کرتا ہے اور جگر کو تکفیت دیتا ہے انجیر کو گرم دودھ میں ملا کر صبح ناشتے کے بعد استعمال کرے یہ حازمہ کو مضبوط کرتا ہے اور جسم کو تکفیت دیتا ہے بچوں کے پل کو پیس کر شہد میں مکس کر کے استعمال کرے یہ دماغ کو تکفیت دیتا ہے اور نیند کو بہتر بانتا ہے تل کے تیل کو بالوں میں مساج کرے یہ بالوں کو مضبوط اور چمکدار بانتا ہے چوٹی ادرک کو پیس کر شہد میں ملا کر روزانہ استعمال کرے یہ جگر کو صحت مند رکھتا ہے اور جسم کو تندرست کرتا ہے سونف کے بیجو کو پانی میں پگو کر رات بر رکھے صبح ناشتے کے بعد ان بیجو کو گٹھا لے اور استعمال کرے یہ حازمہ کو بہتر کرتا ہے اور گیس کو کم کرتا ہے کلونجی کو پانی میں مکس کر کے استعمال کرے یہ پیٹ کو صحت مند رکھتا ہے اور بھوک کو کم کرتا ہے زیرہ کو پیس کر دہی میں ملا کر رات کو استعمال کرے حازمہ کو بہتر کرتا ہے اور مادے کو تقویت دیتا ہے اسپرگس کو سبزی کے طور پر استعمال کریں یہ جسم کو تندرست رکھتا ہے اور جگر کو صحت مند کرتا ہے شاہی کے جور کو پانی میں رات بر بگو کر صبح ناشتے کے بعد استعمال کرے یہ جسم کو تقویت دیتا ہے اور بالوں کو مضبوط کرتا ہے انڈے کے سفیت حصے کو پیس کر دودھ میں ملا کر رات کو استعمال کرے یہ جسم کو تندرست رکھتا ہے اور بچوں کی نشوں نماغ کو بہتر کرتا ہے بادام کی تیل کو جسم پر مساج کرے یہ جلد کو صحت مند رکھتا ہے اور چرچائے کو جلد دور کرتا ہے گی کو روزانہ استعمال کریں یہ جسم کو تندرست رکھتا ہے تیل کو